دوستو کہنے کو تو بھارت 1947 یعنی 1947 میں 15 اغسط والے دن آزاد ہو گیا تھا پر آپ دھیان سے سوچ کر دیکھئے کیا اب بھی بھارت پوری طرح سے آزاد ہے جا اب بھی ہم انگریجوں کے گلام ہیں تو آپ پائیں گے کہ آپ ویسے فیزیکلی تو 1947 میں آپ آزاد ہو گئے تھے پر ابھی بھی ہم انگریجوں کے گلام ہیں اس کے لیے میں ادھارن کے لیے کوئی جوب ہے کسی اچھی کمپنی میں اچھی سیلری کے لیے تو دو آدمی اگر جوب کے لیے انٹرویو دینے جاتے ہیں ایک انگلیش بہت اچھی طرح بولتا ہے اور ایک انگلیش نہیں جانتا تو آپ خود سوچ کے دیکھئے کہ وہ جوب جو ہے وہ ناوکری کس کو ملے گی وہ 99% چانس ہے کہ وہ جوب جو ہے انگریجی بولنے والے کو ہی ملے گی ویسے بھی جو انگریجی بولتا ہے تو اس کا impression دوسرے کے دماغ میں بہت زیادہ اچھا ڈلتا ہے کہ وہ زیادہ سمجھدار ہے جبکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہندی بولنے والا بھی اس سے سمجھدار ہو پر 95-99% لوگ اسی کو سمجھدار سمجھیں گے یا پڑھا لکھا سمجھیں گے جو انگریجی بولتا ہے اسی طرح سے ہم ایلوپیتھک میڈیسن کے بھی ابھی تک گلام ہے جبکہ ہمارا آیروید جو صدیوں پرانا آیروید ہے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے پر ہم آج بھی ایلوپیتھک میڈیسن کے گلام ہیں ادھارنت ہے اگر کسی کو شوگر جانے کی مدومے کی بیماری ہے تو اگر ایک بار یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو پوری عمر شوگر کی دوا کھانی پڑتی ہے اور ایک ادھارنت کے انصار لگاتار شوگر کی میڈیسن کھانے پر ہمارے شریر پر بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ آپ گوگل کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ گوگل میں کوئی بھی ایلوپیتھک میڈیسن ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ لکھئے تو آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھ جائیں گے اس کا مطلب یہ ماننا صحیح ہوا کہ ایلوپیتھک میڈیسن کے نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں چاہے وہ پھر کم ہو یا پھر زیادہ ہو میں یہ نہیں کہتا کہ ایلوپیتھک میڈیسن بلکل آپ کو بیمار کرتی ہے بہت سی بیماریاں وہ ٹھیک بھی کرتی ہے پر ہم کوشش کریں کہ جو بیماری کا علاج آجرویدک طریقے سے ہو سکتا ہے اس کا علاج ہم آجرویدک میڈیسن سے کریں کیونکہ ایلوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ بیماری کو کنٹرول تو کرتی ہے پر اسے ٹھیک نہیں کرتی جبکہ ہماری آجرویدک میڈیسن جو ہے وہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کرتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں ایک مدومے شوگر ڈیابٹیز کے لیے ایک آپ کو گھریلون اس کا بتاؤں گا جو راجیب دیگشک نے بتایا اور میں نے اس کو بنا کر بہو سے لوگوں کو بنا کر بھی دیا اور بہو لوگوں کو اس کا سو پرتیشرت فائدہ ہوا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میڈیسن کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اس میں سے دو چیزیں آپ کو تھوڑی سی مشکل سے کسی پنساری کے دکان پر ملیں گی باقی چیزیں یہ آپ کو کسی بھی کریانہ سٹور پر جہاں اپنے آپ کو گھر پر ہی مل جائیں گی اگر کسی کو یہ چیزیں نہ مل پائیں تو وہ کومنٹس باکس میں اپنا ایڈریس اور اپنا فون نمبر مجھے لکھ کر بھیج دیں میں فری اپ کوسٹ اس کو یہ دوہ بنا کر اس کے گھر پر کوریر بھی کر سکتا ہوں یہ میری طرف سے ایک سیوہ سمجھئے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک تو دیو دارو نام کی جڑی بوٹی ہے دیو دارو اور ایک چاہیے ہمیں گڑ مار گڑ مار سے آپ سیدھا ہی سم سکتے ہیں گڑ سے مطلب ہوا کہ شوگر مار سے مطلب کہ جو شوگر کو ختم کر سکتا ہے اس کے دام سے ہی جانا جا سکتا ہے گڑ مار اور ایک ہمیں چاہیے میتھی دانا سبھی لوگ جانتے ہیں میتھی دانا سب کے گھر میں ایویلیبل ہی ہوتا ہے ٹائپ ٹو ڈیابٹیز کے لیے میتھی دانا بہت اچھی ایک دوا کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے جامن کے بیج جی ہاں جامن کے بیج آپ کو آسانی سے مل جائیں گے کسی بھی دکان پر نہیں تو پنساری کی دکان پر آپ کو یہ جرور مل جائیں گے اور ایک آپ کو چاہیے نیم کے پتے جی ہاں نیم کے پتے جان تو آپ کو آپ اپنے آس پاس نیم کو توڑ کر اس کو سکھا لی جی گا نہیں تو پنساری کی دکان پر یہ اس طرح سے سوکے ہوئے بھی ملتے ہیں اب سب سے مہتبون بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کتنی کتنی ماترہ میں چاہیے تو صرف نیم کو چھوڑ کے باقی ساری آپ کو سو سو گرام لینی ہے یعنی کی چاروں چیزیں جو دیو دارو ہے اور جو بڑمار ہے جو میتھی ہے اور جو جامون کے بیج ہیں یہ آپ کو سو سو گرام لینے ہیں اور اس کا چوتھا حصہ آپ کو نیم کی پتیاں لینی ہیں تو ون فورت آپ مان لیجئے جتنی بھی قوانٹیٹی آپ باقی چاروں چیزیں کے لیے اس کا چوتھائی آپ نیم کے پتے لیں گے اب ان کو ہم نے آجروید میڈیسن میں جارہ تر ہم اس کا پاورڈر بنا لیتے ہیں اس کو پیس تے ہی ہیں تو چلیے اب ہم اس کو کسی بلینڈر میں اچھی طرح سے اس کو پیس لیتے ہیں یہ جو دیو دارو ہے یہ تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو آپ یہ مت سمجھئے گا کہ میں اس سے بہت زیادہ ڈال رہا ہوں یہ جو گڑمار ہے یہ تھوڑا سا وزن میں ہلکا ہوتا ہے اس لیے یہ تھوڑا سا زیادہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو کوئی بات نہیں پر یہ وزن میں سو گرام ہی ہے تو یہ میں بلینڈر میں ڈال دیتا ہوں اور اب میں دیو دارو بھی ڈال دیتا ہوں ابھی یہ میرا بلینڈر بھر گیا ہے تو پہلے ہم اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر لیتے ہیں پھر باقی چیزیں اس میں ہم بعد میں ڈال دیں گے تو یہ تھوڑا سا میں نے بلینڈ کر لیا یہ نیچے ہو گیا ہے اب باقی چیزیں بھی ہیں اس میں ہم ڈال کر اس کا ایک فائن پاورڈر بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا اس کا بہت ایک فائن پاورڈر اس طرح سے آپ بنا لیجیے اب سب سے مہتبور بات ہے کہ اس کا اپیوگ آپ کو کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے تو اس کا حساب بھی آپ کو اپنے شوگر جہاں ڈیپٹیز کے لیول کو دیکھ کر کرنا ہے کہ آپ کو شوگر کتنی ہے تو جو بھی شوگر کی میڈیسن لے رہے ہیں یعنی کی ڈیپٹیز کی میڈیسن لے رہے ہیں اور ان کی شوگر جو ہے وہ دو سو آ رہی ہے تو آپ اس کو دو سو اور اس میں پلس کر لیجیے تو مان لیجیے کہ اس کی شوگر جو ہے وہ چار سو ہے کیونکہ لگ بگ جب آپ ایلوپیتھک میڈیسن کوئی سی بھی لیتے ہیں تو آپ کی وہ شوگر لیول کو کم کر دیتی ہے لگ بگ دو سو شوگر لیول کو کم کر دیتی ہے تو آپ اپنی شوگر لیول کو آپ چار سو سمجھے گا اور اگر آپ کی دوہ کھانے کے بعد شوگر لیول جو ہے وہ سو آتا ہے تو آپ مان لیجیے گا کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ تین سو ہے اور تو آپ کو اس کا ایک چمچ لینا ہے اور اگر آپ کو شوگر کا لیول جو ہے آپ کا تین سو سے کم آتا ہے کاؤنٹ کر کے تو آپ کو اس میڈیسن کا آدھا چمچ لینا ہے اور کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک گنگونے پانی کے گلاس کے ساتھ آپ کو اس کا سیون کر تو یہ تو ہو گئی کہ اس کی کوانٹیٹی اب ایک مہتفون بات آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کے من میں سوال ہوگا کہ جب ہم یہ میڈیسن یہ آج روید نوس کا سیون ہم شروع کرے تو کیا ہم ایلوپیتھک میڈیسن لے یا نہ لے تو آپ کو میڈیسن جو ہے ایلوپیتھک میڈیسن ابھی اس کو آپ میڈیسن کا اپیو کر لنا ہے اور پھر آپ پندرہ دن کے بعد اپنی ایلوپیتھک میڈیسن کی آپ آدھی ماترہ کر دی اگر آپ گولیں لے رہے ہیں تو اس کو فائیو ایم جی کر دی جی اور پھر اس کے پندرہ دن بعد پھر اس کا ایک اور اس کا ون اپنی شوگر لیول جو ہے اس کو ٹیسٹ کر آکر اس دوا کو آپ چھوڑ سکتے ہیں ایلوپیتھک میڈیسن کو اور اس دوا کا نیرنتر آپ سیون کر تی رہیے اچھا اس کے ساتھ ایک کام اور اگر آپ کریں گے تو بہت ہی بڑی ہوگا آپ کو تریفلا لینا بہیڑا اور آمولا اور اس کی کتنی کتنی ماترہ لینی ہے ایک ماترہ آپ نے بہیڑا اور تین گنا آپ کو آمولا لینا ہے اور اس کو پیس کر آپ اس کا تریفلا پورڈر بنا سکتے ہیں اس تریفلا پورڈر کو آپ صبح سبح ایک چمت جو ہے گنگونے پانی کے ساتھ آپ اس کا سیون کر ہو سکتا ہے کچھ دن آپ کو تھوڑا سی موشن جو ہے تھوڑی سی لوز آئے پر اس کی آپ ٹینشن مت لی جی گا یہ ایک طرح سے آپ کی صفائی ہی ہو رہی ہے تو ایک آپ اگر یہ دواء سونے پہ سوہگا کا کام کرے کہ آپ جب بھی کھانا کھانا ہو اس سے آدھا گھنٹے پہلے آپ نے سلاد کا سیون کرنا ہے اور آپ کو ایکسرسائز بھی آپ کرے تو اور بہتر ہوگا اور آپ کی شوگر جو ہے وہ اور جلدی سے آپ کو اس سے شٹکارہ مل جائے گا اور اگر ویسے آپ کوئی فیزیکل شریر سے پسینہ گندگی باہر نکلتی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ایکسرسائز ہی ہے جو لوگ ویسے فیزیکل ورک کرتے ہیں تو ان کو جروری نہیں ہے کہ صبح اٹھ جوگنگ کریں کچھ ورک آٹ کریں تو اس دوا کا اگر آپ اپیوگ کریں گے تو آپ کو سو پرتیشت میری گارنٹی ہے کہ آپ کو فائدہ ہو گا اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ چیزیں جو نہ ملے تو وہ کمنٹ باکس میں اپنا ایڈریس اور اپنا فون نمبر مجھے لکھ کر بھیج سکتا ہے تو میں اس کو یہ دوا بنا کر بھیج دوں گا دھنیواز جائے ہند دوستو اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچے تو آپ اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں دھنیواز دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جائے ہند جائے بھارت